سیزن فور کے سیونت ایویسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہمیں زینیٹسو کی چنتاروں دکھائی جاتی ہے جو کی ایک لیٹر لے کے جا رہی تھی اس کے بعد تانجیرو بلونڈر ہلا لیتا ہے اور اس کو دیکھ کر انہوں سے بھی ہلا لیتا ہے اب صرف زینیٹسو ہی بچا تھا پر وہ لیٹر پڑھنے کے بعد بہت سیریس ہو جاتا ہے تانجیرو بلونڈر ہلا کے ڈی آئیڈریٹ ہو جاتا ہے اس کے لگتا ہے کہ وہ اس کے آخری لپس ہیں آخری پل ہیں پر وہاں گیومی پہنچ کے تانجیرو کو پانی پلا دیتے ہیں اور اسے اکنالیج کرتے ہیں جو اس نے سوٹس میں کیا تھا اپنے بہن سے پہلے وہ ویلیجرز کو بچایا تھا پر تانجیرو وہاں بھی سچ بول دیتا ہے گیومی سوچتے ہیں کہ یہ پچھا باقی بچوں سے بہت الگ ہے تانجیرو کے آنسٹ پہ بھی گیومی اسے اکنالیج کرتے ہیں بر تانجیرو ان سے ہی کوئیشن کرتا ہے کیوں آپ اکنالیج کیے ہو پھر گیومی اپنی بیک سٹوری بتاتے ہیں گائز گیومی بیک سٹوری بتاتے ہیں جس میں ویلیجرز ان کو ایکسی کیوٹ کرتے ہیں انہیں ویلیجرز کیوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو میری اکلی ویڈیو میں پتا چلے گا گیومی بتاتے ہیں کہ صرف وہ ماسٹر کی وجہ سے بچے ہیں تانجیرو بھی رو دیتا ہے ان کی بیک سٹوری سن کے اس کے بعد تانجیرو کی اس ٹریننگ گیومی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کھانا کھانے جاتا ہے اس کے ساتھ گینیا اور انوز کے بھی رہتے ہیں پر زینیسو نہیں رہتا تانجیرو لنجھ ہونے کے بعد زینیسو کو ڈھوننے چاہتا ہے وہ ڈھونڈ بھی لیتا ہے زینیسو سے بات کرتا ہے اور اس کا کھانا وہاں ہی نیچے دیتا ہے زینیسو وہاں سے ایک بھی بار پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تانجیرو زینیسو سکلے بہت بھرڑ تھا پھر ہمیں تانجیرو کو دکھایا جاتا ہے جو کہیں سے گجر رہا تھا اسے لڑنے کی آواز آتی ہے جو کی ہوتی ہے گیو اور سانیمی کی وہ آکے انہیں روک دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ لوگ لڑ رہے تھے پر وہ لوگ ٹریننگ کر رہے تھے تانجیرو ان کے مومنٹن سپیڈ کو بہت اچھے سے دیکھ پا رہا تھا تانجیرو گلتی سے سانیمی کو پوک بھی کر دیتا ہے کیونکہ سانیمی کو ریڈ بین موچی بہت پسند تھی اور وہ اس کی بات کر دیتا ہے سانیمی کوشت ٹریڈ سے نیچے اترتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور اس کے پیچھے اپر مون فور کی ایک آنکھ اس کا پیچھا کر رہی تھی سانیمی اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ وہ آئے لگ جاتا ہے وہ آئے کو مار ڈالتا ہے وہ آئے کو مار ڈالتا ہے پھر ہمیں موزان کی آسم اینٹری دکھائی جاتی ہے آج کلیہ ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے کائز گوڈ بائی سائیو نارا اور سٹیڈیون